Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری اسے قرب قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کے نہیں پہلے آئیے حدیث مبارکہ میں سے اس حدیث کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا الفاظ آتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی لا تقوم سعتو یہاں تک کہ دریائے فراد سے پانی ہٹ کر سونے کا ایک پہاڑا نکل آئے لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے حتیٰ کہ ہر سو میں سے نن یا انوے آدمی قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا ہوگا کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا آدمی بن جاؤ اب یہاں تک تو حدیث کا مطن ختم ہو جاتا ہے اب تشریح کی بات آتی ہے تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فراد سے سونے کا ایک پہاڑ برامت ہونے کی پیشنگوئی فرمائی ہے اور قرارداد یہ فرمائی ہے آپ نے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا اور زمانہ حال کے بعض لوگوں نے تو اس حدیث کی تشریح اب سے چند سال پہلے سونے کا اطلاق تیل پر کر دیا کہ جب عراق سے تیل نکلنا شروع ہے اور مادنی زخائر سامنے آئے اور اس کی طرف سب کی نظریں جمی تو لوگوں نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جس کی طرف حدیث میں شان دہی ہے کہ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے اور غیر مسلم طاقتیں اس پر چڑھ دوڑی ہیں ان حضرات نے جلد بازی میں فیصلہ کر گیا کہ علامت پوری ہو گئی ہے اور علامات قیامت کے بیان میں سے ظہور مہدی کا مہدی کا قریبی زمانہ بھی قرار دے دیا لہٰذا وہ یہ بھی کہنے لگے کہ ان قریب امام مہدی کا ظہور ہوا چاہتا ہے یہ فیصلہ انہوں نے بعض شخصیات سے متاثر ہو کر کیا لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شروعات اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر حدیث کا مجازی معنی مراد لینے کا احتمال مذکور نہیں ہے اور مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ معنی حقیقی مراد لینے ممکن نہ رہے کہ بھئی سونے کے پہاڑ سے تیل کا کواں مراد لینے یہ مجازی معنی ہے حقیقی معنی نہیں جبکہ حضور نے سونے کا پہاڑ حقیقی معنی میں فرمایا تو اب حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ قیامت سے پہلے جب سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلان ذریعہ سے پانی کی موجودگی کے بجائے سونے کا پہاڑ نکلائے اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں جو چھپی رہ جائے تو ہر آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس میں سے حصہ مل جائے لہذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریائے فراد کی جانب ہوگا جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے وہ اسے اپنا حق قرار دیں گے باہر سے آنے والے اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے مقامی لوگ وہ حصہ دینے سے انکار کر دیں گے بعد اتنی بڑھ جائے گی کہ قتل و قتال کی نوبت آ جائے گی اور لوگ اسلحہ لے کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے پاس آئے گا میں اس کا مالک بنوں گا میرے دن پھر جائیں گے اور میں عیش کی زندگی بسر کروں گا لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر سو ویسے نینیانوے آدمی قتل ہو جائیں گے اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دن میں لیے دنیا سے چلے جائیں گے ظاہر ہے جو باقی بچیں گے وہ اس خزانے کا کیا کریں گے اور باقی بچنے والے تعداد میں ہوں گے ہی کتنے چنانچہ اس موقع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ لینے کا موقع مل بھی جائے تو اس میں سے کچھ نہ لے اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون بہ گیا اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی ظہور امام مہدی کے قریبی زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی تو یہ تو تشریح و مطن و حدیث مطن حدیث اور تشریح ہو گئی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ترکی اور فراد سے جو چیز جوڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے دیکھیں ترکی نے آناؤنس کیا کہ ٹوینٹی ٹن گولڈ ریزرفز مل گئے ہیں جو ون پوائنٹ ٹو بلین ان کی ورث ہے یار ون پوائنٹ ٹو بلین تو کچھ بھی نہیں ہوتے کہ اس کے پیچھے ساری دنیا دوڑ پڑے اچھا یہ ملے بھی پتا ہے کہاں ہے ترکی کے ایسٹن پروونس آگری میں جو آپ سمجھ لیں کہ فراد سے بہت دور ہے یہ رشیہ کی طرف ایسٹن اینڈ کے اوپر ہے فراد نہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یا نہ پایا جاتا ہے تو اب سوال یہ ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے ترکی نے تو اس کے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہے دی لاس کارٹر آف ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو لیکن پانی کا بہران جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے اب دیکھیں نا ترکی کو اگر آپ پوچھے تو وہ کہے گا کہ بھئی یہاں پر ہم تیرہ ہزار لوگوں کو ملازمت دیں گے اور یہاں پر بہت انویسمنٹ ہوگی اور پھر بہت سارا گولڈ نکالا جائے گا اور اس کو ہم اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور پوری اس کی تشریف ان کے پاس موجود ہے یہ تشریف اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو دریائے فراد گزرتا ہے یہ گزرتا ہے ترکی سے لے کر سیریا سے ہوتا ہوا عراق اب دریائے فراد میں تو سونا نکلا نہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دریائے فراد سے نکلے گا اور دریائے فراد سے نکلنے کے بعد یہاں پر ایک شدید جنگ ہوگی اور سونا بھی اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ جس پر لوگ سارے کے سارے امرڈ آئے تو دونوں باتیں غلط ہو جاتی ہیں نہ سونا فراد سے نکلا ہے نہ سونے کی تعداد اتنی ہے کہ دنیا اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور ہر سو میں سے نینیانوے آدمی اسے لینے کے لیے قتل ہو جائے تو یہ دو رو باتیں یہاں پر غلط ثابت ہو جاتی ہیں لوگ ایسا کرتے کیوں ہے آپ کو پتہ ہے بیوز لینے کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں قیامت کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں حدیث نبی کورٹ کرتے ہیں دو الگ الگ حقیقتوں کو ملاتے ہیں کہ اگری پروونس کہاں ہے اور فراد کہاں یہ دو الگ الگ مقامات ہیں پر ایک طرف آپ کو فراد کی تصویریں دکھاتے ہیں اور ایک طرف آپ کو اگری پروونس میں ملنے والے سونے کو دکھاتے ہیں اور بیچ میں پانی کو دکھا دیتے ہیں تو رجحان لوگوں کا یوں ہی جاتا ہے کہ شاید یہ ساری باتیں ایک جیسی ہیں یہی وہ کونسپریسی تھیوریز ہیں جس میں انہوں نے امت کو پھسا کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے خلاف میں آواز بلند کرتا ہوں کچھ لوگ اس آواز کی خلاف آواز بلند کرتے ہیں کہ ساری صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں میں تو آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں اگر آپ نے حقیقت کو قبول کرنے کی طاقت نہیں اور آپ اس کونسپریسی کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کے لئے اور کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے دعا کروں کہ آنکھیں کھولیں اور کب تک اس کونسپریسی کی دنیا میں جیتے رہیں گے یہاں لوگ اپنی کلک بیٹس کے ذریعے ویوز کمانے کی چکر میں پیسے بنانے کی چکر میں کوئی بھی چیز کہیں سے بھی ملا کے کچھ بھی بنا کے آپ کو آگے پکڑا دیتے ہیں اور آپ اسے سچ سمجھ کر اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں شکر گزاروں ان بھائی کا جنہوں نے اس ویڈیو کو میرے پاس بھیجا اور مجھ سے پوچھا کہ آیا یہ دو چیزیں ایک ہیں یا علاقہ لگ ہیں تو امید کرتا ہوں اس سے یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ کس طریقے سے امت محمدیہ کو یہ لوگ اپنے ویڈیوز اور ویڈیوز کے چکر میں بے وقوف بناتے نظر آ رہے ہیں اگری پروونس کہیں اور ہے فرات کہیں اور سے نکلتا ہے اور فرات میں پانی کا سبب بیڈ پلاننگ آف اراق ان سیریہ کیونکہ وار کی وجہ سے یا دویگر اور وجوہات کی منحہ پر انہوں نے وارٹر کی سسٹم کے اچھی طریقے سے امبلیمنٹ نہیں کیا اوپر ٹرکی ڈیمز بنا رہے ہیں تو یہاں پر پانی کی کمی ہو رہی اب تینوں ملکوں میں مذاکرات تو ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو وافر اماؤنٹ میں پانی ملے وافر مقدار میں تاکہ کسی کو کوئی بہران کا شکار کا ہونا پڑے لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ تینوں ملکوں میں اس کو لے کر اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ پانی کا بہران یا فرات کا سوکھا جانا ان ڈیمز کی وضولت ہے نہ فرات سے کوئی سونے کا بہار نکلا ہے نہ فرات کا پانی خود ہی خوشک ہوا چاہتا ہے بہنال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے سیاسات قدری